اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں اور رہیں باخبر آپ کے ساتھ اس وقت یہ اہم خبر شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کراچی ٹریفک پولس کی جانب سے اہم بیان سامنے آیا ہے ٹریفک پولس نے کراچی کے عوام کو آگاہ کیا ہے آج دو نویمبر بروز جمعیرات کو کون کون سی شارہیں بند ہوں گی کن کن علاقوں میں شہریوں کو آنے سے منع کیا گیا ہے جن روٹس پر ٹریفک کی روانی متاثر ہو سکتی ہے اس حوالے سے اہم بیان سامنے آیا ہے کراچی ٹریفک پولس کا آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے جمعیت علماء اسلام فی نے اعلان کیا تھا کہ باعث اکتوبر سے دو نویمبر تک سن میں عمد مارچ کے انعقاد کیا جائے گا جو آج کراچی پہنچ کر اکتتام پذیر ہو رہا ہے اس موقع پر جلسے کا انعقاد کیا جائے گا جہاں مولانا فضل الرحمان بھی جلسے سے خطاب کریں گے ٹریفک پولس کی جانب سے جاری بیان کی مطابق اس موقع پر تین بجے کے بعد ایک مذہبی جماعت کی جانب سے سن امن مارچ جیسے ہی شارہ فیصل سے ہوتا ہوا شارہ قائدین سے سوسائٹی چرنگی پر اکتتام پذیر ہوگا تو یہاں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوگی جس کے بعد جلسے کا انعقاد بھی کیا جائے گا آپ کو بتائیں کہ کراچی شہر کے مختلف علاقوں سے بھی عوام ریلیوں کی شکل میں سوسائٹی چرنگی جلسہ گاہ میں شرکت کے لیے پہنچیں گے بیان میں کہا گیا ہے کہ عوام الناس سے یہ گدارش ہے کہ زہمت اور پریشانی سے بچنے کے لیے شارہ قائدین سے نمائش چرنگی تک جلسے کی وجہ سے ان روٹ پر آنے سے گریز کریں جبکہ متبادل اور دیگر راستوں کا اختیار کریں آپ کو بتائیں کہ بیان میں مزید کہا گیا کہ آج شارہ فیصل پر شارہ قائدین فلائی آور سے سوسائٹی کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہوگی اسی طرح ایمیجینہ روڈ سے سوسائٹی اور شارہ قائدین کی طرف جانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی تاریخ روڈ سے اللہ والا چرنگی اور شارہ قائدین کی طرف جانے والا ٹرافک بھی روک دیا جائے گا جبکہ نیو ایمجینہ روٹ پیپلز چورنگی سوسائٹی اور شارع قائدین کی طرف جانے والے ٹرافک کو بھی متبادل روٹس پر غامزن کیا جائے گا آپ کو بتائیں کہ ریلی کے دوران قائدہ بات اور شارع قائدین کی طرف یعنی نرسری کی طرف آنے والا ٹرافک بھی متاثر ہو سکتا ہے سوال سے ٹرافک پولیس کی جانب سے اہم سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے